معروف پاکستانی فلم ساز نبیل قریشی نے بھارتی جاسوس کل بوشن یادف کے پاکستان میں گرفتاری کے واقعے پر پولٹیکر ٹریلر فلم بنا ڈالی ہے جس کا نام کھیل کھیل میں ہے اس فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس میں سکوت دھاکہ کے حالات بھی دکھائے گئے ہیں فلم کے ٹریلر میں گلوکار علی زفر، شہریار منور اور جاوے شیخ بھی موجود ہیں ٹریلر میں بلوچستان سے پگڑے گئے بھارتی جاسوس کل بوشن یادف کے معاملے کو فوکس کیا گیا ہے لیکن فلم کے ٹریلر میں کہانی کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس فلم میں پاکستان ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کے واقعات کو دکھایا گیا ہے جبکہ ڈھاکہ میں پھس کر رہ جانے والے پاکستانیوں کی حالت ازار بھی دکھائی گئی ہے شائخین کو نہ صرف ٹریلر بلکہ سیاست اور تاریخ کے بارے میں مواد بھی دیکھنے کو ملے گا اس فلم کو انیس نومبر کو سینماوں میں ریلیس کرنے کی تصدیق کی گئی ہے کھیل کھیل نامی فلم میں بلال عباس اور سجل علی مرکزی کرداروں میں دکھائی دیں گی جبکہ منظر سہبائی اور سمینہ احمد بھی اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے فلم کی ہدایت نبیل قریشی نے دی ہے اور اسے فضا علی مرزا نے پروڈیوس کیا ہے کھیل کھیل میں وہ پہلی پاکستانی فلم ہوگی جسے کرونا کی وبا کے بعد سینماوں میں ریلیس کیا جائے گا یاد رہے ملک بھر میں مارچ دوہزار بیس میں سینما بند کیے گئے تھے اور تب سے تحال کوئی فلم ریلیس نہیں کی گئی تقریباً دو سال بعد حال ہی میں نومبر کے آغاز میں کراچی اور لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں سینما کھولے گئے اور ابتدائی طور پر وہاں ہالی وڈ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کھیل کھیل میں کے ہدایتکار نبیل قریشی نے کہا سکوت دھاکہ جیسے حساس موضوع پر فلم بنانے کا مقصد کوئی نیا تنازہ کھڑا کرنا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے فلم کی کہانی سکوت دھاکہ کے پسے منظر کے گرد گھومتی ہے فلم میں یونیورسٹری کے طلبہ پاکستان کو توڑنے کے بھارتی سازش کے معاملے پر تھیٹر کے ذریعے حقائق کو سامنے لاتے دکھائے دیں گے کھیل کھیل میں وہ پہلی پاکستانی فلم ہوگی جس میں سکوت دھاکہ جیسے اہم مسئلے کو دکھایا جائے گا اس سے قبل کسی بھی فلم یا بڑے ڈرامے کی مرکزی کہانی اس معاملے پر نہیں بنائی گئی فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد اس کی کہانی پر باتیں کی جانے لگی اور زیادہ تر لوگوں نے ان دیا دیا کہ اس کی کہانی کو متنازہ بنا کر اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تہام لوگوں کے خدشات اور فلم کی کہانی کے حوالے سے نبیل قریشی نے واضح کیا ان کی جانب سے فلم بنانے کا مقصد تنازہ کھڑا کرنا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے نبیل کا کہنا تھا پاکستان میں سارے لوگ سکوت دھاکہ کو پاکستان سے بنگلہ دیش کی آزادی سمجھتے ہیں مگر در حقیقت ایسا نہیں فلم ساس کے مطابق سکوت دھاکہ کے مسئلے پر پاکستان کی نئی نسل نے جو مواد دیکھا اور پڑھا وہ زیادہ تر بھارتی، امریکی اور بنگالی پسے منظر کا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو حقائق سمجھنے میں مشکل پیش آئیں نبیل کا کہنا تھا انہوں نے ایک حساس موضوع پر فلم بنانے کا کام صرف اور صرف حقائق سامنے لانے کے لئے کیا تہم اگر اس پر بھی کوئی شخص تنازہ کھڑا کرنا چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے مطابق بہت ساری پاکستانی فلمیں اور ڈرامیں پاک بھارت تنازیات پر بنائے جا چکے ہیں اس لئے انہوں نے کھیل کھیل میں سکوت دھاکہ کی کہانی پیش کی ایک سوال کے جواب میں نبیل قریشی نے بتایا پاکستان میں حب الوطنی کے پسے منظر میں بننے والی فلموں اور ڈراموں کو عام طور پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا تعاون حاصل رہتا ہے تہم ان کے فلم کو ایسا کوئی تعاون حاصل نہیں فلم ساز نے واضح کیا کہ انہوں نے فلم کی کہانی سے متعلق آئی ایس پی آر سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے اس زمن میں فلم ساز کو معاونت بھی فرام کی نبیل قریشی نے بتایا آئی ایس پی آر نے بعض مناظر پر اعتراض بھی کیا تہم ان کے اسرار پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے عالی ظرف کا مظاہرہ کیا فلم ساز نے یہ بھی واضح کیا کہ آئی ایس پی آر نے لوجسٹک کے معاملے میں ان کی مدد کی انہوں نے بعض فوجی گاڑیاں فرام کرنے پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا شکریہ بھی ادا کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا